اللہ ہم اللہ اچھا حضرہ آپ دعا فرما دیں میں جا رہا ہوں موانا امان پان پوری رحمت اللہ علیہ لے کے ایک جماعت اور اج میر کے آس پاس میں چاروں طرف مساجد میں وقت لگانے لگے ایک دن پہنچ گے مزار پہ اندر نہیں گئے اور باہر بیٹھ کر رومال ڈال لیا اللہ کی ضربے لگانے شروع کر دی وہ جو خوب ضربے لگائے لوگ کٹے ہو گئے میں سوچا بھائی پہنچی ہستی ہے بھائی جو وہاں اللہ زور سے لگا جائے نعرے تو بس کی طرح متوجہ ہو جائیں بس انہوں نے ذرا مستث کی صورت بنا کے تمہیں پتہ ہے موانا مہین دین چشت اج میری رحمت اللہ علیہ کی ماں کا پتہ ہے تمہیں تمہیں ان کے اببہ کا نام کا پتہ ہے تمہیں ان کے خاندان کا وہ جو اس طرح کی بات دیکھو وہ زیادہ متوجہ ہو گئے لوگ کچھ دیر کے بعد بہت سارے لوگ متوجہ ہو کر اور انہوں نے خوب جم کے بات سنیے پھر یہ انہوں نے جم کے بات سنائیں ایسی بات نہیں سنا جس سے بدک جائیں ایسی بات سنائیں جو متفق علیہ ہے وہ باتیں سنائیں تو لوگ ایک دو دن میں کچھ مانوس سے ہوئے کہنے لگے یہاں بھیڑ بھار سے ہو رہی چلیں گے لے کے وہ مجمع سے اپنا مہت جماعت میں پہنچ گئے بس کچھ دنوں تک تو ہوئی گھومایا اور پھر نظام الدین حضرت موانی نام صاحب رہے بخدمت میں وہاں تو پاورہ دعا ملی رہی تھی اب وہاں رکھا وہاں دیکھا سب کچھ وہ ذہن صاف ہوا بچاروں کے ذہن خراب کر رکھے بہت بری طرح خیر کچھ مانوس سے ہوئے مانا جناب صاحب رحمت اللہ عنہ فرمائے دیو بن لے کے جاؤ کہا جی دیو بن یہ تو لٹ یہ نیماننے کے ماں کے لئے کہ تو بہت زین خراب کر رکھا دیو بن کی کہ نہیں تم لے کے جاؤ بہت چدوہ فرما دو وہ ان سے کہا بھئی وہ دیو بن چاہے دیو بن دیو بن وہ بھی دک گے کہاں دیو بن سلن جا رہے لٹ لیں گے لٹ اور دیو بن والے خبر لیں گے وہ لٹ لے گے پوری جماعت کو لٹ تقسیم کر جناب ٹھیک کریں گے دیو بن والے اور مانا فخر الدین کیا نام تھا انہوں کا شیخ ردی صاحب تھے وہ زمانہ تھا وہ تو بادل کی طرح برستے تھے بجلی کی طرح گرجتے تھے دار الحدیث میں وہ انہیں جا کے بیٹھا دی اور وہ جو تقریر سنیے ان کی وہاں تو انوار انوار نور انوار کی بارش ہو رہی تھی ماں تھوڑا دی کوئی نیٹ والا تھا موبائل والا نہیں تھا ماں وہاں تو انوار کی بارش ہو رہی تھی جو بخار شریف کا سبق ہو رہا تھا اور بارش کی طرح برس رہتے اور بجلی کی طرح کڑک رہے تھے انہوں نے کہاں تو ڈھلا ہو گا سورا نوسا لٹ ایک طرح پر عاشق بن گئے ہاں جی ہمیں تو بہت ہی بدزن کرکھاتا دیاں دیو بن سے کہاں بھائی دیکھ لو بھائی وہ تو سارے عاشق بن گئے کہاں اب کیا کریں کہاں کہ یہ ہی لٹ رہیں گے اور اب ان کے عجمہر والا کی خبر لیں گے مولان فرمان نہیں بھائی لٹ نہیں بجانا لٹ سے نہیں کام کرنا ہے دیکھ لیا تم نے تم کو کیسے لائے ہیں تم کو حقیقت دکھائی ہے تم ایسے جا کے محنت کرو گئی نیو ہمارے اکابی نے محنت کی ہے دیکھاں میلے میں سے سادو کو کھین چلائے ایمان والا بنا کے رجمیر میں سے کتنے بڑی جماعت لیا ہے اور یہ قصہ پتا ہے کہاں سنایا ہمارے سجا صاحب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے شیوخ نے کہا مونہ عمر پان پوری ہمترے تمہارے یہاں اتنی بیدت ہی ہو رہی ہے تمہارے یہاں جو ہے وہ اتنی بیدات ہیں تم تبلیغ نہیں کرتے ہو تم محنت نہیں کرتے ہو تو مونہ عمر پان پوری رحمت اللہ نے فرما جی دیکھو جی آپ بڑے حضرات ہیں ہم چھوٹے آدمی ہیں تم بڑے آدمی ہو تم عرب ہو تم تمہارا سلیقہ بڑیہ ہے تم بڑیہ کام کرتے ہو تاہم ہم ایک آپ کے قصہ سنا رہے ہیں کہ ہم کس انداز میں کام کرتے ہیں پھر مونہ عمر پان پوری رحمت اللہ نے عربی میں یہ سارا قصہ سنایا ان کو اوہ عرب تو پورے عاشق بن گئے انہی کے تو کمائی ہے ساری انہی کے ساری کمائی ہے جو جماعت پر جماعت آنے شروع ہو گئی تھی مگر افسوس شیطان مردود جس کے اوپر فاتحانہ درود یہ اس کے پیٹ میں روڑا مارتا ہے جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے بس وہیں یہ کچھ نہ کچھ ہے روڑا ڈلتا ہے وہ گڑبر سڑبر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اس لئے شیطان سے بچو اور بھائی کام کرو سنتوں کا شور میچاؤ نہیں سنتوں سے سب کو محبت شیخ صاحب رحمت اللہ نے فرمائے سنتوں کا شور میچاؤ سنتوں سے سب کو محبت ہے اختلافی باتیں نہ کرو متفق علیہ بات کرو سنتوں کا شور میچاؤ اللہ توفیق عطا فرمائے وا خودا والحمداللہ موسیقی